ہم دیکھیں کہ ہر جاندہ تک سائنٹیفک نیم ہم نے رکھنا ہے اب وہ سائنٹیفک نیم جو ہے اس کو کس میتھرڈ سے کس میتھرڈ کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ وہ سائنٹیفک نیم جو ہے ہم نے جو ہے وہ اس کو آرگنائز کر کے اسے سائنٹیفک نیم دینا ہے تو اب اکارڈنگ ڈو دس ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کو جو ہے وہ سب چیزیں اس کی کلاسیفکیشن کس بیس پہ کی گئی ہے اور کیا اس کی سپیشیز کا نیم ہے اور کیا اس کی جینس کا نیم ہے یہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں آج کے ٹاپک کے اندر اور پلس میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے وائرسز کی لازٹ ٹائم بھی ڈسکسن ہوئی تھی کہ وائرسز جو ہیں آہ وائرسز آر کنسیڈرڈ انڈر ڈا باؤنٹری لائن آف لیونگ اینڈ نون لیونگ تو اس کے ایک وارڈنگ اگر دیکھا جائے تو یہ لیونگ اور نون لیونگ کے درمیان میں کنسیڈر ہو دی اور اگر ہم وائرسز کو ان بیٹوین باؤنٹری کنسیڈر کرتے ہیں تو پھر اس کے لیونگ کریکٹرز کیا ہیں نون لیونگ کریکٹرز کیا ہیں اور اسے کس طرح سے ایڈنٹری فائی کرتے ہیں پرسٹ افال میرے پاس ایک سٹرکچر ہے آہ وائرسز کا آہ پروکریوٹ اور یوکریوٹ کا کل کافی بچے پوچھ رہے تھے تو اس کے ایک وارڈنگ آہ میں نے جو ہے ان کو آہ تھوڑا سا سٹرکچر دکھایا ہے کہ یہ آپ کو سیل میمریین کا سٹرکچر ایک نظر آ رہا ہے آہ پروکریوٹک سیل ہے اور یوکریوٹک سیل ہے آپ کرسر دیکھ سکتے ہیں تو یہ پروکریوٹک سیل ہے کہ جو پروکریوٹک سیل ہیں پرو کا مطلب ہوتا ہے بیپور اینڈ کیری آن کہتے ہیں نیوکلیس کو تو پروکریوٹک سیل وہ ہیں جو اگزیکٹ نیوکلیس سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کے اندر ڈینے جو ہے نا ہریٹیٹری میٹریل اس کنڈنس ان دا فارم آف ڈینے یہ ڈینے کے فارم میں جو ہے وہ آویلیبل ہوتا ہے جبکہ اگر اگزیکٹ دیکھا جائے جبکہ جو یوکریوٹک سیل ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی ایک ممبرین rhymes ڈینس ہے اس کے اندر ڈینے ابھی دیکھیں نیوکلیولس ہے اور نیوکلیس نیوکلیس کے اندر ڈینے ہے اس کے اندر کیا ہے جی یہاں پہ سائٹو پلاس اور یہ کہا جی نوکلوٹائیڈ ہیں اور اسی طرح پلازما ممبرین نوکلوٹائیڈ ڈینے کی جو نوکلوٹائیڈ بیسز ہوتے ہیں اسے ہم نوکلوٹائیڈ بولتے ہیں اس کو ہم نے جو ہے ویڈاؤٹ ممبرین باؤنڈ جو ہے وہ یہ آرگنیلیز موجود ہوتے ہیں اور نیکس ہم بات کر لیتے ہیں آگے کہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہو گیا اس کے اندر یہ جو آپ پاس بکٹیریا ہے یا پروکریوٹ ہے پروکریوٹک سیل کے اندر کوئی بھی ممبرین باؤنڈ آرگنیلیز موجود نہیں ہے جبکہ جو یوکریوٹک سیل ہے اس کے اندر آل ممبرین باؤنڈ آرگنیلیز تو تمام ممبرین باؤنڈ آرگنیلیز کے اندر موجود ہوتے ہیں تو لینجی بیٹا آپ کا کل کا ٹیسٹ بھی ہوا کچھ مارکس میں نے دیکھے کچھ بچوں نے تو بہت اچھے لیے ہوئے ہیں مارکس جو ہیں اور کچھ بچوں کو مزید کوشش کرنی چاہیے اور بیرل اوبرال یہ ٹیسٹ آپ کا جو ہے وہ بہتر تھا اچھا تھا تو آئی اپریشیٹ تو آل دا سٹوڈنٹ والیکم السلام مہنور اور اسمان تمام بچے جو بھی ہیں ہمارے پاس آویلیبل سب کو والیکم سلام یہ بیٹا میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں آہ ذرا بچے تھوڑے سے ہی کٹھے ہو جائیں آپ جلدی سے آجائیں شاباش ویری گوڑ تو آہ چلیں ڈسکس کر لیتے ہیں لازٹ ٹیم نے ٹوپک پڑھا تھا میں نے فکر بتا رہا تھا کہ آہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشیو ہے اسے ہم دکھ لیتے ہیں فدر انشاءاللہ بورڈ کے لیے تو فیل وقت یہ ہے کہ آپ جو ہے والیکم سلام تمام بچوں کو والیکم سلام اللہ سے میں ہم نے بچے بہت سارے پوچھتے تھے پرو کھریوٹ اور یو کھریوٹ کیا ہوتا ہے ہوپلی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کیونکہ اب میں نے مائیکرو سوف آفیس میں ورڈ میں آپ فائل بنائی ہے آپ کو کوئی ایشیو ہے تو مجھے بتائیں ہوپلی آپ کو یہ کلیر نظر آ رہا ہے تو اگر آپ اس میں دیکھیں مجھے بتا دیں جلدی سے کہ آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے یہ فائل جو ایمیج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کلیر ہے بیٹا اسے بسیکلی ہم جو آپ کا پرائیونز وائرائٹ لیٹی تو وائرس بسیکلی وائرس ہم ہر اس پارٹیکل کو کہتے ہیں جب وہ کسی آرگنیزم سے لیبنگ سے آئے گا تو وہ لیبنگ ہوں گا ہر اس چیز کو ہم وائرس کہیں گے اب وہ ڈی این اے اور پروٹین والا بھی ہو سکتا ہے اکیلا ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے اکیلا آر این اے بھی ہو سکتا ہے اکیلا پروٹین سکٹر بھی ہو سکتا ہے جو دوسروں میں انفیکشنس بزیز پیدا کرے جبکہ اکیلا اگر رہے تو کوئی اس کا افیٹ نہ ہو لیبنگ والا کوئی کریکٹر نہ تو اس میں جو بھی کٹاگریز آئے گی جو جو چیز جو پارٹیکل ہم اسے جو پارٹیکل اس طرح کا کریکٹر شوک کرے گا اسے ہم وائرسز کہیں گے ٹھیک ہے بیٹا آج کا جو لیکچر ہے وائرسز سے آگے ہے بائی نومیل نومنکلیچر کے چینجے ٹھیک ہے اگر کلیر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے سب کوئی کلیر نظر آ رہا ہو ہوپلی ٹھیک ہے تو جی بچے آپ کل جو ہے وہ بہت سارے بچے پوچھ رہے تھے کہ سر جو ہے ہمارے پاس وہ question ہمیں بتائیں کہ پروکریوٹ اور یوکریوٹ میں کیا difference ہے تو اس کے recording ہم نے جو ہے چلنا ہے پروکریوٹک اور یوکریوٹک سیل میں کیا difference ہے دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے میرے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پروکریوٹک سیل بیٹا آپ کو ویڈیو شو ہو رہی ہے محمد پیج نمبر ابھی یہ پروکریوٹک اور اس کے لئے discussion ہوئی ہے پیچھے ہمارے kingdom مونہرہ کے اندر ٹھیک ہے اس میں بچے پوچھتے ہیں کہ پروکریوٹک اور یوکریوٹک کیا ہے تو میں نے نہیں سکتا کہ آج اسے explain کر دیں تاکہ بچا concept جو ہے وہ built up ہو جائے اور تمام بچے جو ہیں وہ clear رہی 100% کہ کوئی ان کے mind میں ایسا question نہ ہو جسے وہ سمجھ نہ پائیں تو سب سے پہلے ہم structure کو دیکھتے ہیں یہاں یہاں پہ یہ جو ہے cell wall ہے یہ peptido glycan کی بنی ہوتی یہ بیکٹیریا کا structure اور یہ جو ہے اسے جیلہ کہتے ہیں فلے جیلم ٹھیک ہے فلے جیلم in case of singular the singular فلے جیلم کہتے ہیں یہ ہوتا locomotory organ کے move کرنے کے لئے move کروانے کے لئے اسے بھی organism کو استعمال کرتا ہے اس کے بعد cell wall کے نیچے ہے سیلیا بھی ہوتا ہے سم ٹائم بیکٹیریا کی سیلیا بھی اسی طرح ہوتا ہے چھوٹے 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 hair like structure which is help the movement of any organism from one place to another place and the next is there is a cell membrane inside a cell wall cell membrane is made up of you know about phosphol lepers and protein and inside this material cytoplas which is یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ cytoplas میں ہے اس کے اندر granule like structure یہ کیا ہے آپ کے پاس ribosome ہے اور درمیان پرپل کلر نظر آ رہا ہے جس پرپل کلر is ڈی ای ای یہ بسیکلی کیا ہے ڈی ای ای جو ہے ڈی ای ای یہ ہی ہے اور یہ free مطلب cell کے اندر اسی طرح پلوڈ کر رہا ہے free of move کر رہا ٹھیک ہے یہ ایک piece ہے وہ cut کر کر یہ تھوڑا سا چھوک کیا ہے in the other hand if you can see the eukaryotic cell you mean true it has a true nucleus you know about this is the nucleus اور یہ یہ پہ light green color circular circular ایک organally ہے this is considered as you eukaryotic nucleus ٹھیک ہے reschedule online lecture into more teacher assistant سے بات کریں تو وہ آپ کو better guide کر دیں گی teacher assistant یا جو بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہ پہ آپ کو یہ nucleus نظر آ رہا ہے تمام بچے جتنے بھی ہیں ہمارے پاس available اپنے concept کو دیکھیں بہت سارے بچوں کا یہ question تھا مولیرہ kingdom کا name ہے پروٹیسٹا یہ جو ہے basically latin words یا جو greek words ہوتے ہیں ان کے اندر name رکھے گئی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے بیکٹیریا کیا مطلب ہوتا ہے اس طرح مطلب یہ basically malaria ہے bad air mala area آپ mala area کا ہوتے ہیں جو ابھی نہیں چل رہی اس دنیا کے اندر جو ابھی ختم ہو چکی اس کی reason آگے ہم نے binomial nomenclature بھی دیکھنا ہے اس کے اندر بھی ہم نے وہ language use کرنی ہے لیٹنز ہیں italian ہیں اور جو گریک words ہیں یہ ختم ہو چکی ٹھیک ہے ہاں وہ اس لیے use کرتے ہیں تا کہ کوئی konflikt نہ ہے konflikt کے مطلب ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہ پیش ہے انگلیش سائنٹیس اگر اپنا name use کریں کہ ہمیں مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آئیشہ محمد you were answered by sir فرحان ٹھیک ہے آپ کی سائنٹیس کو پرابلم ہوگا تو یہ پرابلم کو سال کرنے کا ایک میتھڑ ہے کہ سائنٹیفک نیم ہم اس لینگویج میں رکھتے ہیں most of the biological word are derived Greek اور Latin words ان میں سائل ڈرائیو گئے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یو کریوٹک ہے یہ بھی ایک گreek پاس درمیان میں نکلیس ہے اور اس کے یہ بھی membrane bounded ہے اس کے بعد یہاں پہ rough endoplasmic reticulum ہے اور یہاں پہ ribosomes ہیں mitocondria یہ ریڈ دلگ آپ کو رہا رہا ہے ٹھیک سائٹو سکیلیٹن اس کے اندر ہوتا ہے یہ ہم چپٹر فور کے اندر نا completely سیل کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ hopefully ایک دو دن کے اندر board کا permanent arrange ہو جائے گا تو اس پہ میں آپ بنانا بھی بتاؤں گا کہ within the limited time آپ نے جب paper کرنا ہے board کا time بڑا short ہوتا ہے time limited time کے اندر آپ نے کس طرح سے کر جو ہے وہ ڈائیاغرام بنانی ہے within the time ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو previous discussion تھی اور آگے ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ viruses پرو کریار اور یو کریار کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہ آپ لوگوں کو اس میں دیا گیا ہوا ہے آپ یہاں سے سکرین شاٹ اگر لینا چاہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں دو تین منٹ یہ آپ کے سکرین رہے اس کے بعد اس سے نیچے جو ہے آف وک کر بیٹا آپ کو بتا تو رہا ہوں جو لفظ میں بول رہا ہوں گریک ورڈ ہوتی ہیں لیٹن ورڈ ہیں چپٹر نمبر ثری ہے پیج نمبر فورٹی ون ہے اسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں باقی بچے 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 ڈسٹرب ہوتے نا آپ کی ڈسکس سے خیر میری کوش ہوتے ہے کسی بچے کوئی اشور رہ نہ جائے اگر آپ کا ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو اسے میں ضرور ایڈ اپ کرتا ہوں کے ساتھ میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس آتا ہے وہ وائرس ہیں اسے سکرین کو آپ دیکھ لیجئے گا ذرا یہ آپ کے پاس انسٹیوٹ کا ہیڈ ہے کس طرح سیل ہے نا ہمارے ہمارے باڈی کے اندر برین ہے برین is the main control center of all the body organ as well as all the activities which occur inside human body as like this a cell have a dna which control all the possible activities inside the cell dna جو ہے نا وہ control کہتا ہے کہ اس سے جو order دینا ہے اس کو follow کروانا ہے اس کو follow کروائے گا آگے different organ realities جو ہیں cell کے اندر انہیں بتا کہ یہ کام اس طرح کیا جائے یہ کام اس طرح کیا جائے ایٹس بیٹا sun تو نہیں کہہ سکتے آپ sun of dna یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ assistant آگے آگے last time ہمارے پاس viruses کا تھوڑا سا topic پڑھا تھا this is the bacteria phase یہ virus ہے virus آگے 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 جب تک یہاں پہ لیکچر ہے تو میری کوشش ہے کہ جو ڈیاگرام آپ کس لیبور میں include ہیں وہ میں یہاں پہ اس طرح سے کر کہ آپ کو سمجھ دوں ہو آپ کو نظر آ رہی ہیں اب یہ جو آپ کو crystal type structure نظر آ رہے simple اس طرح بہت سارے اس کے different shapes ہیں اسے ہم head کہتے ہیں یہ head ہے اور protein کا بناتا ہے باہر ہلا structure اسے ہم head کہتے ہیں یا protein coat کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ simple سمجھ لیں اور اس کے بعد درمیان میں اس کے DNA ہوتا ہے یہ مطلب اس طرح کا hollow ball سا بنا ہو ہے اور اس کے درمیان میں کہا ہے dna dna inclose ہوتا ہے ٹھیک تو dna اور protein یا collar اور سلایبا کے اندر dna جو ہے وہ نہیں سلایبا کے اندر سلایبی enzyme ہوتے ٹھیک ہے اس کا نام ہے bacteria phase یہ simple virus کے طور پر آپ کو دکھا ہے بیٹا یہ آپ کی بک میں ڈائیگرام نہیں میں آپ کو assist کر رہا ہوں ساتھ بتا رہا رہا ہوں کو بنانے کی ضرورت نہیں یہ اتنا چھوٹا virus ہوتا ہے bacteria کبھی آپ نے دیکھ ہے bacteria آپ نے نہیں دیکھ ہے یہ ایک bacteria جو نظر نہیں آتا یہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے bacteria کے اوپر اس لیے اس کا نام ہے bacteria phase بیکٹیریا کے اوپر اپنا life گزا آتا ہے اور bacteria کو جو ہے بہت بہت زیادہ ڈیوائیڈ بیسکلی یہ کرتا بیکٹیریا پر اٹیک کرتا ہے اس کا ڈی ای اس میں سے نکلتا ہے بیکٹیریا کے ڈی اوپر جا کنٹرول کر لیتا ہے اب جب وہ کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کا ڈی ای جو بیکٹیریا کا ڈی ای اس ختم ہو جاتی ہے یہ وائرس اس ڈی ای 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 بنواتا ہے کیونکہ اب وائرس کا ڈی ای 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 جو آرڈر وہ دے گا وہ ہی ہوگا اور پروٹین کوٹ بیکٹیریا کے اندر بنتے ہیں جب یہ تمام بن جاتا تو بیکٹیریا کا سیل بلاسٹ ہو جاتا اس میں بہت سارے وائرس سپرد ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں پھر جب تک یہ انوارمنٹ میں رہے گا یہ جو ہے وہ بلکل اس میں لائف نہیں ہوگی ٹھیک ہے بیٹا یہ ڈی آگرام یاد نہیں کرنے جو یاد کرنے والی ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا ڈی فرنس میں آپ کو بتا یا تھا کہ سرین شوٹ آپ لے سکتے ہیں وہ آپ کی ہے ڈی آگرام یہ نہیں ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹیکس موک پنجاب کے اس میں بھی نہیں ہے یہ ڈائگرام ٹھیک ہے تو بیٹا ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے status of وائرس اور اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں بنومion نومان клیچر ٹھیک ہے آہ بیکٹیریو phages of وائرس ٹھیک ہے آپ کے اپنے ڈسکیش ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وائرس آر اس ہیلولر کے یہ سیل کنسیڈر نہیں کیا جاتے these آر اس بیٹا یو برو کری آٹ یو کری آٹ یہ لانگ کو سن ہے بسی کلی میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی باہر ہے یہ پروٹین کوٹ اسے کہتے ہیں یہ بسی کلی ہے ہی وائرس اسے کہتے ہیں ہی من امیون ایمیونو ڈیفیشنسی سنڈروم جو وائرس کرتا ہے نا ایچائی وی جو ہوتا ہے یہ جو ہے اس کے اندر یہ ڈی این ہوتا ہے اور درمیان میں ڈی این ہے اور یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے کرتا ہے اس کے بعد ہم نکس بات کرتے ہیں ہمارے پاس بائنومیل نومن کنیچر اس کی ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہرے اس ورڈ آپ کو مینن پتا ہو کہ بائنومیل نومن کنیچر کا مطلب کیا ہے بائی کا مطلب ہوتا ہے دو یہ بھی بسکلی لیٹن ورز وہ ہی بات پھر آ جاتی ہے بہت سارے ہم لیٹن ورز اس کے اندر use کر رہے ہوتے ہیں تو بائنومیل بھی کہہ سکتے کہ دو ناموں والا نام رکھنے کا سسٹم ہمارا ایک سائنٹیفک نیم ہے اسے ہم 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 سائپین کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ اس کی ہم سگنیفک بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے رولز بھی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کہ یہ کس رول کے نیم جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے اس کے سگنیفک پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کیوں ہمیں یہ بائنومیل نوم کے ضرورت پیش آئی why we can use scientific name of all biological organisms reason is that کہ جو common name ہے نا وہ ہر area کے اندر ہر چیز کے لیے الگ الگ ہے different ہے for example یہاں پہ میں ایک کو کو کہتا ہوں this is a black bird کسی foreign country کے اندر وہ کسی مرگی کو بلیک ہو گی اسے بلیک برڈ کہہ سکتے ہیں ادر بلیک برڈ بھی بہت سارے وہ کہہ سکتے ہیں نا یہاں پہ پھر konflikt آ جاتا ہے کہ میں اگر سائنٹسٹ ہوں کہ میں اپنے بلیک برڈ مطلب کرو کی بات کر رہا ہوں اور وہ سائنٹسٹ کسی اور کی سمجھ رہا تو کرکٹر میں اس کے بتا رہا ہوں اس کے سمجھ رہا تو مسئلہ آگیا سار اسی طرح ایک آپ کے پاس اور چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سائنٹیفک نیم جو ہے دو ناموں کے ساتھ ایک نام میں آپ کو بتاؤ جس آپ بہت پوری دنیا میں نہ جائیں اونین آپ کے پاس ایک ویجیوٹیبل ہے اسے سائلڈ بھی یوز کیا جاتا ہے ویجیوٹیبل بھی یوز کیا جاتا ہے پیاز اسے آپ کہتے ہیں پاکستان کے اندر اس کا ڈیفرنٹ نیم ہے وہ کس طرح جی اس کو ہم پیاز بھی کہتے ہیں سم ایک گھنڈا بھی کہتے ہیں آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں کہ یہ لکھا ویبک میں ایسے تو یہ سارے جو ہیں الگ الگ نیم ہیں آپ لوگ جس طرح سن کے آس رہے اس ہوتا سائنٹیفک نیم اگر نہیں ہے نا تو اس کی کوئی بیس نہیں ہے اس کوئی ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتا یہ ریزن ہے تو جب بیٹا بتا دیتے ہیں سب کا بتا دیتے ہیں ابھی آرچر ٹری کا نیم جو ہے نا سائنٹیفک وہ ہین یا ویرگیٹا وہ ہین یا بیرل ابھی ڈسکوس کرتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ لوگ کافی آگے چل رہے ہیں دانا دگرین آف راسی کا کمپیسٹر مسٹرڈ بلانڈ اور بہت سارے مرد میری پڑھانے کی تو ضرورت نہیں ماشاءاللہ سے بہت انٹیلیجنٹ ہے ویسے تمام بجسے تو خیر بیرل سنا کریں ٹھیک ہے کوئی نولیج آپ کو بہتر مل جائے ہو تو اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں اس کے اندر ہم ہر جاندر کے دو ناموں سے ایک نام پہلے آپ کو چل گئی کہ ہر چیز کے کامن نیم ہوتے ہیں اب ہر ایریا کے اندر نیم ہے تو وہ مسئلہ بن جاتا بسی کلی مین کنفرک بیٹوین سائنٹس کامن نیم کامن نیم آر ٹریویلر نیم آر سم سپیسیفک ایریاز تو الگ الگ وہاں پہ نیم ہوتے ہیں تو اس لیے پہ وہ مطبع ہرنڈ پرسنٹ اسے فالو نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو نیکس ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں کہ سگنیفیکنس یہ ہم نے بات کر لی اور نیکس ہمارے پاس ہے جی بائنومیل نومیل کے چرے اب ہم نام رکھ رہے ہیں اس کے رولز ریگولیشن کیا ہیں وائی وائی وی کن یوز آنڈ ہاو وی یوز تو نیم سسٹم آف کلاسیفک اکارڈن جہاں کہیں بھی انسان ہوں گے ان کا نیم جو جی اور سپیشیز کا ہے وہ افریقہ میں چاہے یورپ میں ہیں چاہے ادھر ایسیا کے اندر چاہے کہیں بھی ہیں تو اس کے پاس سپیشیز ایک جی نیم ہوتا ہے اور ایک سپیشیز کا نیم ہوتا ان دو نیم سے مل کر questions only for your question تو ابھی تھوڑا سا اسے ہم آگے discuss کر لیتے ہیں آگے ہیں جی rules some rules which are universally adopted while suggesting the documenting scientific name اب یہ rules آپ کو یاد کرنے ہوں گے page number ہے جی آپ کے پاس 40 page number ہے اس پہ دیکھئے گا rules for scientific names scientific names are usually printed اگر کسی speech میں آپ نے اس کو لکھا ہے تو اس is the rule ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ خیر اتنا فالو نہیں کیا گیا لیکن جو آپ کی foreign books ہوتی ہیں اس طرح آپ اگر zoology دیکھیں miler ہار لے fifth tradition hezoology تو اس کے اندر اندر لائن ہیں یہ چیز ہیں اس طرح کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکس ہم بات کر لیتے ہیں یہ ہو گیا the first generic name always being the capital letter یہاں میں نے آپ پہلے بتائی ہے لیٹن words ہوتے ہیں یا italic گreek ہوتے ہیں انہیں ہم use کرتے ہیں اس کی میں نے آپ کو complete basic reason بتائی ہے کہ کس لیے ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس next جب ہم کسی بھی جاندار کا name لکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو genus یہ homo genus کا name ہے اور sapien species کا name اب homo جو ہے نا کسی سپیٹل اور سمال یہ کمبینیشن آپ کو بتاؤ نا چاہی the scientific name is generally written in the full when it is first youth کسی speech میں جب بات کر رہے ہیں تو پہلی دفعہ اس نام کو completely discover کریں completely لکھیں گے اس کے بعد next اگر ہم بات کرتے ہیں ہم یہ تین ورڈ کھائیں ہم 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 شورٹ ورڈنگ کر لیتے ہیں نا ایٹی کہتے ہیں ایٹ سٹرہ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اس کے پاس ہمارے پاس جو ہے آگے ہے جی the significant scientific name but when several species from the same genus are being listed it may then be abbreviated by اسکریشیا کولائی یہ بیکٹیریا کا نام ہے ایک بیکٹیریا کی species specific ہے اس کا name ہے اسکریشیا کولائی اسے ہم ایک کولائی بولتے ہیں اب ایک لمبا سپیلک لکھنے کی بجائے ہم اسے ایک کولائی بول دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے آسان ہے اور ہمارے لئے بہتر ہے کہ ہم اسے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فردر ہمارے پاس چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ scientific name ہے کچھ common name ہے انہیں ہم بات کر لیتے ہیں onion the scientific یا اپنے یاد دیکھتے ہیں یہ short portion بھی آجاتا ہے اور یہ scientific name name of onion is allium sepa common sea star star fish اس کا scientific name اسے کہتے ہیں esterious robin اور house crow جو کوا ہوتا عام طور پر یہاں پایا جاتا ہے تو آپ ماشاءاللہ اردو میں پڑھتے ہیں پاڑی کوا بڑا ہوتا ہے اور بہت برا ہوتا ہے اس طرح کا ٹھیک اسے ہم کہتے ہیں corvus appendants ٹھیک ہے تو یہ scientific name ہے اب fish for example اس کی significance کے اندر پراغراف ہے i think this is the important paragraph for example fish is a vertebrate animal vertebrate وہ ہوتے ہیں ان میں backbone ہوتی ہے یہ جو read کی ہڈی ہے انہیں ہم کہتے ہیں vertebrate fish is basically vertebrate category سے belong کرنے والے جاندار ہیں اب ایک ہمارے پاس star fish ہوتی ہے جو star fish ہے اس میں کوئی vertebrate animal ہے اس میں کوئی bone نہیں ہوتی جو jelly fish ہے وہ 90% water ہوتی اس میں bone تو ہوتی کوئی نہیں اب اسے ہم fish کہتے ہیں because this is a common name common name ہے جو چلتے جا رہے ہیں basically وہ fishes جو بڑا گھنٹا ہوتا ہے نا درمیان is the vertebral column of fishes تو اسے ہم consider کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد to avoid all these confusions organisms are given scientific name by using binomial number picture اس کے question آپ کو upload روڈ ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گی میں نے بھی miss سے بات کی ہے انہوں نے شاید کر دی ہوں یا بھی مدد کر دیں گے اس chapter کے جو سارے short question ہے وہ روڈ کو دے رہے تھے microsoft office میں وہ یا screen short وغیرہ وہ آپ کو اس طرح upload کر میں نے کل کوش کی تھی مجھ سے نہیں ہو سکے because you know that I am a teacher of biology and I don't know about many more according to computer تو اس لیے لیں جی بیٹا آپ کا time start ہوتا ہے اب discussion کم کر دیں تھوڑے سے وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے concept میں کوئی کمی نہ رہ جائے ہاں دی سر جینس نیم کیٹاگری جی بٹا جینس بھی الگ الگ ہیں اور ہر جینس میں ہمارے لئے لئے جو ہمو ہے یہ جو ہی آتی ہے اور بہت سارے اور جاندار بھی اس کے طرح ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مہنور آپ کا question کیا ہے i don't know no question اچھا no question no space نہیں ہے ٹھیک ہے بے شک rules are important you must read and write and learn rules for writing scientific name اس کے بعد no question clear ہو گیا مطلب clear ہو گیا تو وہ ہی کہتے ہوتے ہیں ایک وہ جیسے بالکل سمجھ آگیا وہ question نہیں کرتا اور ایک student جیسے بالکل سمجھ نہیں آیا بالکل میرے جیسے فارغ لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں کہ سر بس کوئی question نہیں کرتے جو درمیان ہوتے ہیں in between جنہیں کچھ سمجھ آیا کچھ رہ گیا ان چیز ہے سر باقی سمجھ جا گا یہ question ہے یہ مرا بتا دے وہ question کرتے ہیں اب آپ لوگ جو question نہیں کر رہے وہ پتہ نہیں کس category سے belong کرتے ہے ہوتھولی آئی ٹھنگ پوزیٹیو لی تو جی ٹھیک ہے نیٹ پرابلم اگر ہے scientific name significance کے سامنے جو بلو کر کا paragraph ہاں significance کے سامنے اسے پڑھ لیں کل پڑھ لیں گی انشاءاللہ ابھی چاہیں ابھی میں دیکھ رہتا ہوں time اگر بڑھتا question minute ٹھیک ہے وہ اس کے اندر ایک orchard tree ہے جو ایک ornamentals ہوتا ہے عرائش ہوتا ہوتا ہے اس کا scientific name وہ اس کے scientist کی name پہ جس نے اسے discover کیا تھا جس نے اس کو منظری عام پہ لائے تھا discover کیا تھا وہ ہی کہہ سکتے ہے اس اس کے name پہ مطلب کچھ چیزیں جو ہیں on the base of honor of the scientist اس کی name پہ ہم رکھ دیتے ہوتے ٹھیک ہے تو مطلب کچھ نام اس طرح بھی ہیں کچھ latins ہیں اور اس طرح گریٹ ہیں کچھ italic ہیں تو یہ system اسی طرح چال دے ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک آپ نے بہت اچھا پڑھ آیا اچھا میں اچھا پڑھاتا ہوں for those who get irritated by people or comment section i should open چلیں جی سر پروکریوٹ میں سیل میمبرین ہوتی بیٹا دونوں میں سیل میبرین ہوتی ہے پروکریوٹ میں ہوتی ہے سیل وال کا ڈیفرنس ہے اینیمل سیل میں سیل وال نہیں ہوتی پنار سیل وال سیل الوز کی ہوتی ہے فنجائی بھی یوکریوٹ ہے اس میں سیل وال جو ہے وہ کائٹنگی ہوتی ہے پروکریوٹ سیل مطلب بیکٹیری ہوتی ہیں سیل وال کائٹو گلائکن کی ہوتی ٹھیک سلائیوہ میں ڈی این نی نہیں ضروری نہیں کہ پروٹین کے اندر ڈی این نی ہوں سمجھ رہے بات نہیں جیسے پیپسن کے انزائیم جو اسٹومک میں ڈائی شن کرتا ہے وہ انزائیم ہے پروٹین ہے پروٹین is made according to the instruction of ڈی این 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 پروٹین بناتا ہے پروٹین آگے ورک کر رہی ہے اب اس میں ڈی این این ضروری نہیں ہے سم ٹائم ہمارا جو ہے نا اس طرح آجاتا ہے کہ ہماری باڈی میں ہر دن کے ساتھ بنتے بھی ہیں ختم بھی ہوتے ہیں سم ٹائم سلائی کے اندر سلائی بنانی ہوگا بزولوجی لائب میں آپ نے ہیمون سل کی تو ٹھوڑا س میش کر اس کے اوپر رکھ تو سلائی آجاتے بہت سارے آجاتے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے 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 آجاتے اس کیس میں آسکتا پیور سلائی بہت سلائی آجاتے سلائی آجاتے سل کوئی آئے آجاتے 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 آسکتا ہے بلکل آسکتا ہے ٹھیک ہے آجاتے 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 بلکل ڈیفینیشن ڈیفائن جینس جینس بہنا سپیشیز سے بڑا یونٹ ہے اسے ہم نے فردر بھی ڈسکس کی آپ کو شورٹ کو بھی ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے 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 میں نہیں آپ سرف انڈرلائن ہی سمپل کیونکہ آپ جب رائٹنگ لکھ رہے ہوتا ہے سم ٹائم تو سٹوڈنٹس کو خود نہیں پڑی جاتی بعد میں لکھ ہوا تو اس میں آپ ٹائل کی کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ٹو رائٹ یہ ہو گئی بات آج آج جی اس کے بعد کلیر کلیر ٹی سٹیٹس آف آرس 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 شورٹ کویسن جو ان ٹاپکس کے ریکارڈنگ ہے وہ آپ نے یاد کرنے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بیٹا جی آج کے لیکچر کا ٹائم ختم ہوا قویسن میں نے سارے دیکھ لی ہیں تانشہ ہے ہر ایک کی مطلب سپیسیفک ہے نا وہ پلانٹ کو افیکٹ کرتا جس طرح دنگی وائرس موسکٹوں کو افیکٹ نہیں کرتا ہیومن کو افیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہر ایک جاندار کی سپیسیفکیشن ہوتی ہے کہ سپیسیفکیشن دیکھیں اٹیک ٹھیک ہے بیٹا تو لیں جی اب مجھے اجازت دیجئے کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس لیکٹر کے ساتھ دعا کیجئے گا میرا سسٹم جو ہے وہ اچھا پیپیر ہو جائے تو کل انشاءاللہ ملیں گے کل تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ